السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج کے ویلوگ میں میں بات کروں کہ جو آج کل سیچوئیشن بنی ہوئی ہے اور ملک کی جو حالات ہیں اور جو عمران خان کی گرفتاری ہے اس کے بعد کیا ہوگا ساری سیچوئیشن پر آج میں اپنا تذریعہ آپ کو دوں گی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جو سیچوئیشن ہے اس کی وجہات کیا ہیں اور یہ کیوں ایسا سارا سیاسی محول بنا ہوئے تو اس کے جو بات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل بات ہے اس میں عوام کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی ملک کی ترقی میں کسی بھی ملک کی جو فیوچر کا معاملہ ہوتا ہے مستقبل جو ہوتا ہے وہ عوام کا اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اور کبھی بھی کوئی بھی عوام تب تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کا اپنے حقوق کا علم نہ ہو اس کو پتہ نہ ہو کہ اس کے لئے کونسا جو سیاستدار ہے وہ بہتر ہے اور کونسا حکمران ان کے لئے بہتر ہے تو عوام کا اصلاحہ سے شعور کا ہونا بہت ضروری ہے اور شعور کے لئے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ ڈگری ہوں یا بہت زیادہ ڈگرییاں آپ نے رکھی ہوں تو شعور کا انحصار آپ کے علم پر ہوتا ہے کہ آپ اپنے اردیرد کے محول کا پتہ ہو حالات کا پتہ ہو اور حالات کا پتہ ہو کیونکہ انسان کو اللہ تعالی شعور تو باہرحال دیا ہے ہر انسان کو شعور دیا ہے چاہے وہ کم پڑا لکھاؤ اور زیادہ پڑا لکھاؤ تو اپنے شعور کو استعمال میں لائیں آپ دیئے دیکھیں کہ آپ کے لئے کونسی جو پولٹیکل پارٹی ہے وہ زیادہ بہتر ہے کونسا حکمران آپ کے لئے بہتر ہے جو اصلی معنی ہوتے ہیں کسی ہکمران کے tougher وہ یہ ہوتے ہیں để جو حکمران ہوتے ا کریں یا جو speed کہتے ہیں حکمران رہی طرح صورت ہوتا ہے لیکن جو حکمران ہے ہر حکمران یہ بات لیڈر لاسک تو سکتا ہے جو فوتی سے قدر پہتر ہے ہماری طرح صحیح کسی والرزینشی کیسی thereوجات کی ہوتی ہے اس بن دلست کی اپنا مناہ Fant ski عوام کو کچھ کرے اور خود کچھ کرے بلکہ وہ فرنٹ لائن پر ہمیشہ رہے گا اور وہ قربانیاں بہت دیتا ہے یہ نہیں کہ وہ بس عوام سے قربانی دینے کے لئے کہتا ہے بلکہ وہ خود بھی بہت سے چیزوں کے مطلبی قربانیاں دیتا رہتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ سچویشن جو بھی بنی ہے یہ عوام کے اوپر منصر ہے کہ وہ کیا چھاتی ہے اگر عوام اپنی پاور کو استعمال میں لائے کیونکہ کوئی بھی چیز عوام کی جو طاقت ہے اس کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتی ہے عوام بہت بڑی ایک طاقت ہوتی ہے جو لیڈر ہوتا ہے اس کا بیسک مقصد ہوتا ہے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ عوام کو شور فرام کرتا ہے اور آگے عوام نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ اس شور کی بنیاد پر اپنے لئے حق کی آواز اٹھاتی ہے یا نہیں اٹھاتی تو جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں چاہے وہ عدلیہ کا ادارہ ہو یا ملکی دفاعی ادارے ہو یا پولٹیکل پارٹیز ہو ہر کسی کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اپنے مقررہ حدود میں رہ کر اپنے جو ذمہ داریاں پر ہی دھیان دے ریسائٹ کرنا ہے کہ وہ کیا چھاتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو عمران کان ہے وہ بہتر لیڈر کیا اس کے ساتھ آپ کو خرا ہونا ہے یا نہیں تو یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا ہے کیونکہ جو حکمران ہیں آپ نے اکثر دیکھیں کہ ان کی تو باہر پروپرٹیز ہیں تو اس چیز کو آپ نوٹ کریں کہ جو عیاش پر حکمران ہوتے ہیں جو خود بہت ہی شہانہ زندگی گزارنے کے عادی ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تکلیف کو کیسے سمجھیں گے کیونکہ جس ملک میں آپ کے حکمران آپ کی تکلیف نہ سمجھیں اور جہاں پر انساف کا نظام نہ ہو تو آہستہ آہستہ وہ معاشرہ تباہی کی طرف چلے جاتا ہے اور اس معاشرے میں بے حیائے بھی بہت اہام ہو جاتے ہیں یہ بھی یاد ہی رکھیں کہ سب سے پہلے جو طاقت ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے اور عوام میں نوجوان طبقہ سب سے زیادہ طاقت کا حمیت کا حمل ہوتا ہے اور نوجوانوں پر اگر آپ یہ آپ پر منصیر ہے کہ آپ نوجوانوں کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ملک میں عوام میں جو سب سے حمیت کا اور جو طاقت ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہوتا ہے نوجوانوں کی طاقت بہت ہی زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں چونکہ 65% نوجوان ہیں جن کی ایج 35 سے کم ہے تو اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان میں جو زیادہ تر عبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہیں تو نوجوانوں نے یہ سوچنا ہے ان کا اپنا مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ کس کو بہتر سمجھتے ہیں اور وہ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے فیوچر کو سکیئر کر سکتا ہے تو اس چیز کو لازمی یاد رکھیں کہ عوام کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے عوام کی طاقت کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ عوام پر منحصیر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کیا وہ چاہتے ہیں کہ جیسا وہ چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے ہیں یا وہ اس میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ بہرحال جو اس سارا معاملہ ہے وہ عوام پر ہی منحصیر ہے کیونکہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ آپ کو شعور دیتا ہے اپل اور شعور دینے کے علاوہ وہ آپ کو رستہ پروائیڈ کر دیتا ہے کہ کون سا رستہ آپ کے لئے بہتر ہے آگے عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا کرنا ہے اور کس رستے کو چننا ہے تو بہرحال یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لیڈر ہے وہ صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے اور لیڈر بننا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی اور جب جو قومیں اپنے لیڈر کا جو ان کے حق کے لئے آواز اٹھائیتا ہے اگر ان کی قدر نہ کریں تو جب ان سے چھین لی جاتی ہے ایسا لیڈر تو وہ پھر بعد میں بشتاتی ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ معاشرے کی بربادی کا باعث بننا یا کسی معاشرے کی تباہی کا جو باعث ہوتا ہے وہ کوئی بھی دوسرا یا کوئی حکمران پوارٹیز نہیں ہوتی نہ حکومت ہوتی ہے وہ اہاں خود ہوتی ہے جس معاشرے میں انصاف کا نظام اس قدر کمزور ہو جس میں جو طاقتور ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ اگر کسی ایک ساتھ برا ہو رہا ہے اس کو انصاف نہیں مر رہا تو کل کو آپ بھی کس چیز میں فند سکتے ہیں یا کس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کو بھی انصاف فیڑنی ملے گا تو معاشرے کو صحیح کرنے کا جو سب سے اہم جود ہوتا ہے وہ معاشرے خود دوتا ہے تو معاشرے پر ڈپینڈ کرتا ہے عوام پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا راستہ کیا منتقیب کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو راستے پر چل رہے ہیں اسی پر چلنا چاہتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں کہ اپنے افرادی مفادت قبول کر اجتماعی مفادت کو دہان دینا چاہیے جو یہ وقت ہے یہ پاکستان کے لئے بہت اہمیت کا حامل وقت چل رہا ہے اور اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے اپنے کیسے راستے کو منتقیب کرنا ہے یا پچھتر سالہ تاریخ میں ہمارے ملک میں چلتا رہا ہے کہ آپ اسی سے سیٹسوائیڈ ہیں یا اس کو بدلنا چاہتے ہیں کسی بھی ملک کی ترقی ہے یا ملک میں جو نظام ہیں انصاف کا نظام ہیں وہ سارا ہی اس چیز پر منحصر کرتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے کہ وہ برداش کرنا چاہتی ہے کہ جیسے چلتا ہے ویسا ہی چلتا رہے کہ وہ بھی نہیں چاہتی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لئے خراؤ نہ چاہتی ہے تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ عوام پر منصر ہیں کیونکہ عوام اتنی طاقت ہے عوام اتنی بڑی طاقت ہے کہ اگر عوام خری ہو جائے اپنے حقوق کے لئے نکلے تو جو اپوزٹ ہوتے ہیں جو حکم رہا ہوتے ہیں وہ پھر اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتے پھر اس کو عوام کی بات ماننے ہی پڑتی ہے تو اگر آپ اپنے حق کے لئے نہیں بولیں گے تو کوئی بھی آپ اپنے حق کے لئے آواز نہیں اٹھائے گا تو یہ تھا میرا آج کا ویلوگ انشاءاللہ نیکسٹ نئے ویلوگ سے پھر حزیر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ میری چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے فرینڈ اور فینلی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیجیگا